بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی دستک پلیٹ فارم پر پوچھے جانے والے سوالات ایک سائل کا سوال کہ علامہ صاحب کافی عرصے سے جادو میں مبتلا ہیں اور ہمارے اوپر جو جادو کرنے والا شخص ہیں ہم اسے جانتے ہیں جب بھی ہم ٹھیک ہوتے ہیں ہم پر پھر دوبارہ جادو کے معاملات ہو جاتے ہیں اور کئی عاملین سے علاج معالجہ کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا آپ اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے کوئی اس کا حل تجویز فرمائیں اللہ تعالی جادو جیسے مرز سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اس مرز میں جو بھی شخص مبتلا ہوتا ہے بڑی آزمائش میں آتا ہے بڑی تکلیفوں میں آتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں اس کا حل موجود ہے اس کا علاج موجود ہے اگر کوئی شخص باقاعدگی کے ساتھ جادو پیدر پر کر رہا ہے تو اس کا روحانی حل بھی موجود ہے اور باقاعدہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے روحانی حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا روحانی حل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایٹی ٹو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً یہ پوری آیت ہے اس آیت کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر باطہارت ہو کر جو ہے اکتالیس دفعہ پڑھنا ہے شروع اور آخر میں گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں درود ابراہیمی اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ اس جادو سے اور اس جادو گر سے اور اس جادو کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام بیماری تکالیف سے ہمیں نجات عطا کر انشاءاللہ العزیز کچھ عرصہ یہ پڑھائی آپ کریں گے تو آپ خود جو ہے محسوس کریں گے کہ وہ جادو آہستہ آہستہ کٹ رہا ہے ختم ہو رہا ہے لیکن یہ مستقل پڑھنے والی چیزیں ہیں جس طرح عامل مستقل آپ پر جادو کر رہا ہے تو آپ بھی اس سے نجات کے لیے اس سے بچاؤ کے لیے مستقل اس وظیفے کو اپنے ورد میں رکھیں اور جو ہے منگل والے دن ہفتے والے دن حضب توفیق صدقہ دیں اور جس شخص کو بھی سمل سے فائدہ ہو ہمارے بزرگوں کے لیے ضرور دعا کر اللہ تعالی ان تمام تکلیفوں سے پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے پریشانیوں سے پریشانیوں سے جنب محفوظ رکھے موسیقی